مرشک نیوز کے ناظرین آداد اس وقت میں موجود ہوں صدر بازار میں اور ہمارے ساتھ ہیں ٹریڈرز ویل فیر ایسیسیشن کے صدر جناب مجیبور رہمان صاحب جو کوشٹا صدر کے بھی وائس پریسیڈنٹ ہے اور دہلی بیلٹ ان پرس ایسیسیشن کے بھی یہ صدر ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشی کرتے ہیں کہ جو ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ صدر بازار ہے وہ کب تک کھولے گی چونکہ جو دلی سرکار نے انانسمنٹ کے ہے انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ دہلی کی ریٹیل کی یا ہوسل کی مارکٹ نہیں کھولے گی ایسے میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جب مارکٹ نہیں کھلو گی تو ویسے لوگ کیا کریں گے جو اس مارکٹ سے جڑے ہوئے ہیں چونکہ یہ ایشیا کی بڑی مارکٹ ہے اس مارکٹ میں چھوٹے سے لے کے بڑے ویپاری تک جڑے ہوئے ہیں اور لیبر بھی بہت سارے مزدور بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں جن کی روزی روٹی ان سے چلتی ہے تو یہ انانسمنٹ گجشتہ کل آنا کہ ابھی صدر بازار جیسی مارکٹ نہیں کھولیں گی یہ ایک بڑا سوال ہے ان سے جانے ہی کوشش کرتے ہیں مشکل نیز میں آپ کے خیر مکم ہے شکریہ بہت بہت مجمعان صاحب دلی سرکار نے یہ انانسمنٹ کیا ہے کہ دلی دیرے دیرے کھولی جائے گی اب جس میں ریٹیل یا ہالسل کی جو مارکٹ ہے اس کا کہیں کوئی ازام ذکر نہیں ہے انہیں کہا ہے کہ کنسٹرکشن کے علاوہ اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ کھولی جائیں گی دیرے دیرے کر کے تو یہ صدر بازار کا نہیں کھولنا کہیں کہ یہ ایک بڑا سوال ہے جو وہ اپاری اس سے جڑے ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ ہاں جو کل کے اجریبال صاحب کی ایک انٹرویو آیا تھا اور انہوں نے جو انانسمنٹ کی تھی ہم فرس جون سے جو انلاک کی پرکریا ہے وہ چالو کریں گے جس میں سب سے پہلے کنسٹرکشن کا اور فیکٹریز کو انہوں نے شروع کیا ہے ہم ان کے اس فیصلے کا ویلکم کرتے ہیں لیکن ہمیں بڑی امید تھی کہ صدر بازار کی جو مارکٹ ہے یا اور ریٹیل مارکٹس ہیں کناٹ پلیس ہے خان مارکٹ ہے کرول باگ ہے لاشپترائی مارکٹ ہے یا جو بھی دلی کی بڑی بڑی مارکٹس ہیں وہ سب کھولیں گی تو اس سے یہ تھا کہ بھئی اگر ہم کو تھوڑا سا ٹائمنگ کم کر کے کھل جاتا اس سے کم یہ ہوتا کہ بھئی وہ آنے لائک ہوتے دکانوں پر اور اپنا بیپار کرنے لائک ہوتے اور تھوڑا تھوڑا سا ان کے جو مال خراب بھی ہو رہے اتنے ٹائم سے دیر دو مہینے ہو گئے کئی پروڈکٹ ایسے ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں یا زیادہ تر زیادہ ٹائم ان کو دے دیا جائے تو وہ ملب کچھ اور بھی نقصان ہو سکتا ہے تو دیرے دیرے جیسے اب کنڈیشن کافی کنٹرول ہے 1.25 کے آس پاس پوزیٹیوٹی ریٹ ہے دلی میں کوویٹ کے کیسز کا تو اس کنڈیشن میں چانس لیا جا سکتا تھا بیپار کو مارکٹوں کو کھولا جا سکتا تھا خاص طور پر صدر بزار کو مانڈل ہے صدر بزار کہ بھئی ہمیں ایک کھولنے کے بعد یہ پتا چلتا کہ بھئی اس میں کچھ بڑھا تو نہیں ہے اگر بڑھتا تو آپ کو ڈیسیسن لیتے لیکن فیلال جو کنڈیشن ہیں وہ بیپاریوں کے حط میں نہیں ہیں ان کو جلتے جل اس کو سمجھنا چاہیے اور جلتے جل اس کو کھولنا چاہیے اس مارکٹس میں بہت سارے لیبر جوڑے ہوئے ہیں جو ڈیلی کھاتے ڈیلی کماتے ہیں ان کے لئے بھی ایک بڑا سوال ہے تو جیسے انانسمنٹ آیا کل گجستہ انانسمنٹ آیا ہے کہ اس ٹائپ کے مارکٹ نہیں کھولیں گی تو آپ کی چونکہ آپ بحیثیت پرسیڈنٹ آپ کی کوئی ایسی بات ہوئی یا آپ نے کچھ بات کی صدر بزار کو کھولنے کے لئے ہاں میری بات ہوئی جو یہاں کے بدھائک ہیں اور ان کے کافی بڑا ایریا صدر بزار کا ان کی کانسٹیٹوینسی میں آتا ہے جو ڈیلی کے کیابنٹ منسٹر ہیں سینئر کیابنٹ منسٹر ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی اور جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں ڈیلی سرکار کے وہاں بھی بات ہوئی اور لگتار ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے لیویل پر کسی بھی طرح سے کہ ان کو بات کو سمجھا سکے انہوں نے بڑا اچھا ریسپانس دیا اور کہا ہے کہ ہم اس بارے میں اور فکر کر رہے ہیں آگے جو بھی بیپاریوں کے حد میں فیصلہ ہوگا سرکار کی طرف سے اچھا آئے گا بار بار اس بات کو کہنا چاہ رہا ہوں ہم لوگوں کے مادھیم سے ڈیلی پوری طرح سے سکشم ہے کھولنے کے لیے تو اس کنڈیشن میں فوراں چانس لینا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت لوگ جو ایکنومیکلی بہت کمزور ہو رہے ہیں بہت ویک ہو رہے ہیں جو روز کام کرنے والی لیور ہے وہ کہاں سے کھائے گی بیپاری نے بڑی عجیب بات کہی کہ بھر سب ایک کل ایک فون آیا کسی کاریگر کا جو مال بنا کی صدر بازار میں ان کو دیتا ہے کہ بھئیہ میرے اکاؤنٹ میں آپ ہزاری روپے ڈال دو تاکہ ہم کسی طرح سے اپنا کچھ کچھ کھانے کو ہی پیسے نہیں ہے کہ ہم اپنے کچھ راشانیاں کو اس طرح کی چیز دے سکیں تو اس بات کو یہ بہت تچی ہے کہ بہت زیادہ ایک ہارٹ پر لگتا ہے کہ بہت اتنی زیادہ لوگ پریشان ہیں تو اس سلسلے میں جب تک وہ بازار نہیں کھلیں گے تو ان کو ان کے ہارتھیں گستیتی کھرابی رہے گی یقیناً دلی سرکارک کے لیے ایک دبدہ یہ بھی ہے کہ کرونا کا جو ویکسین آیا تھا وہ ویکسین ختم ہے کہیں کہیں اس بات کا بھی خطرہ ان کو ہے کہ بھئی ویکسین نہیں ایسے میں یہ وواب بڑھ سکتی ہے تو انہوں نے انانسمنٹ کیا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ کرونا پر کنٹرول اگر نہیں ہوا اگر اس کا پوزیٹی بلیڈ اگر بڑھا تو فرم سے بند کیا سکتا ہے ایسے حالات میں چھوٹے ویپاری ہیں ان کے لیے ایک بڑی دبدہ پیادہ مزید ہو سکتی ہے ایسے میں جو چھوٹے ویپاری ہیں ان کی دل جوئی کیلئے کیا کہیں گے آخری میں لاکھ رہی ہے سوال بھئی یہی کہنا چاہتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بھئی ویکسین اگر کم ہے تو یہ تو دلی سرکار یا تیندر سرکار کا ایک ان کی ذمہ داری ہے لیکن فلال جو حالات ہیں وہ کافی بہتر ہیں جیسے ورسٹ ورسٹ ہوئے تھے اس سے کافی امپرویمنٹ ہے اس کے تحت بزار کو کھول لینا چاہیے اور کیونکہ اس سے بہت زیادہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بھئی اور بڑی پرابلم نہ کریئٹ ہو جائے چاہے اب مور دن فورٹی ڈیز سے زیادہ ہو گئے تو اب کھول لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہر آدمی پریشان ہے تو کم سے کم اس کا مطلب منوبل بڑے گا کیونکہ نقصان تو بہت ہوا ہے اور بھائیوں کا ہر حال میں نقصان ہوتا ہے ان کو کوئی فیڈبیک دینے والا نہیں ہوتا یہی ایک ایسا سیکٹر ہے بھئی جہاں پر یہ سب سے زیادہ پرابلم جو آتی ہے وہ بھائی کو آتی ہے اس کی پرابلم کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ بھئی یہ بزار بند ہے تو ان کا جو خرچہ ہے یا جو ایکسپینسز ہے جو لیبر کی سیلری ہے وہ سب چالو ہے ڈلی سرکار بھی کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں ایرون کی ایلوی آل جی وہ پرسنلی دیکھیں اور ایل جی صاحب سے میں بڑی امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اس چیز کو بھارو فکر کریں سمجھیں اور اس کو کوئی بڑا اہم فیصلہ ایک دو دن کے اندر اندر ضرور لیں یہ تھے موجیبو رحمان صاحب جو ڈلی ویل فیر ایسیسیشن کے پرسیڈنٹ تھے اور دہلی بیلٹن پرس ایسیسیشن کے پرسیڈنٹ تھے انہوں نے بتایا کہ جہاں کرونا کی مہاماری سے مارکٹیں بند ہیں موتے ہو رہی ہیں وہیں کرونا کے ساتھ ساتھ بھوک سے بھی لوگ مر رہے ہیں جو لوگ کی صدر بزار سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جو چھوٹے ویپاری ہیں آج ان کو کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں ایسے میں یہ ایک بڑا سوال ہے کہ مارکٹ نہیں کھولے گی تو ویسے چھوٹے ویپاری کیسے جی پائیں گے لہٰذا انہوں نے یہ امید جتائی ہے کہ بہت جلد ہی دلی سرکار اس پہ اپنا ایکوینوں کے بڑا فیصلہ سنائے گی مشہدنگ دہلی